بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ مورد ذکر تھا کہ اگر بعض ایسے اجزاء جو متصاوی ہیں جملہ میں سے بعض اجزاء کو جو آپس میں متصاویل اجزاء ہیں ان کو بیک کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو جناب مصنف نے یہاں پہ فرمایا تھا کہ اس کی چند وجو ہیں پہلا یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں بعض کو بیچ رہے ہیں یہ بعض کا بیچنا اس جملہ میں سے یا کسر واقعی ہے یعنی نصف ہے سولوس ہے سولوسین ہے روب ہے اور اس عنوان کی بنیاد پہ اس کو بیک کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں یہ بہت صحیح ہے اور اس طرح اگر مبی بے صورت مشاہ ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں دوسری صورت یہ تھی کہ مراد یہ ہے کہ ایک فرد مردد کو ہم بیچ رہے ہیں اس طرح کہ یہ فرد مردد اس کا کوئی بھی مصداق بن سکتا ہے اس مجموع میں سے تو فرماتے ہیں پھر اس کی دو صورتیں یا تو یہ کہ اس کے جو مصادیق ہیں قیمت کے لحاظ سے مختلف ہیں یا متفق ہیں اگر قیمت کے لحاظ سے مختلف ہیں تو اس میں فرماتے ہیں بطلان میں کوئی اشکال ہی نہیں تمام علماء فقہ فرماتے ہیں کہ باطل ہے لیکن اگر مصادیق قیمت کے اعتبار سے متفق ہیں یعنی مثلا کہہ رہے ہیں کہ میں عبدین میں سے ایک عبد کو بیچ رہا ہوں اور دونوں کی قیمت متفق ہے وہ بھی ایک لاکھ کا ہے مثلا اور یہ بھی ایک لاکھ کا ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں مشہور یہ ہے کہ من ہے البتہ بعض نے یہاں پہ اجماع بھی ذکر کیا ہے کہ ممنوع ہیں اس کے بعد اس پہ جو ممنوعیت پہ استدلال کیا گیا تھا وہ چار قسم کی استدلال تھے پہلا وجہ جہالت پہ تھا کہ اس کا جواب ہم نے پیش کر دیا نمبر دو بِالْعِبْحَام کہ مبی مجہول ہے اور اس کا جواب بھی انہوں نے ذکر کر دیا تھا تیسرا او بِلْزُومِ الغَرَر کہ غرر لازم آتا ہے اور غرر سے منت غرر نوئی تھا تو فرماتے ہیں اس کا جواب بھی ذکر ہو چکا آج کے درس میں ہم اس چوتھے کا جواب پیش کریں گے کہ چوتھے استدلال یہ کیا گیا تھا کہ اندل ملک صفت وجودیہ کہ ملکیت ایک وجودی صفت ہے اور ہر صفت کے لئے محل کہونا ضروری ہے در حالانکہ جہاں پی اس کا محل موجود نہیں ہے کہ آہدہ ما یا عبدین میں سے ایک یہ ایک عمر انتظائی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے در حالانکہ ملکیت صفت وجودی ہے بنابراہ یہ بے باطل ہے تو آج کے درس میں اس چوتھے یہ وجہ کا جواب پیش کریں گے فرماتے ہیں امار رابع یہ جو چوتھا استدلال کیا گیا ہے بطلان بے پہ فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کیوں فَبِمَنِ اَحْتِعَاجِ صِفَتِ الْمِلْكِ الْمَوْجُودِنْ خَارجِ فرماتے ہیں صفت ملک کے لئے موجود خارجی کہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس قسم کے کئی ایسے موارد ہیں کہ مثلا کس نفع اِنَّ الْكُلِّيَ الْمَبِي فرماتے ہیں اگر مبی کلی ہو چہبِ صورتِ سلم بیچ رہے ہوں چہبِ صورتِ نقدن بیچ رہے ہوں مملوکن للمشتری یہ مشتری کی ملکیت بن جاتی ہے پس حالکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے حالکہ وَلَا وَجُودَ الْفَرِدٍ مِّنْهُ فِي الْخَارِجِ اس کا ٹوٹلی وجود ہی موجود نہیں ہے خارج میں بِصِفَتِ کونہُ مملوکن للمشتری کہ وہ مشتری کی ملکیت میں چلا جائیں پس کیا ہے فَلْوَاج ملکیت ایک عمر اعتباری ہے نہ یہ کہ ملکیت ایک صفتِ وجودی ہے بلکہ عمر اعتباری ہے کہ باز اوقات عرف اس کے اعتبار کرتے اور کہتے ہیں یہ مالک ہے اور کبھی شریعت کہتی ہے یہ مالک ہے او اہدہ ما یا ان میں سے ایک کہتا ہے مالک ہے ممکن ہے دوسرا کہتا ہے مالک نہ ہو فی موارد جس کی اپنے اپنے موارد ہیں مثلا کس طرح اہدہ ما مثلا معاملہ ربوی میں عرف کہتا ہے کہ یہ شخص اس ربا والے مالک مالک ہو چکا درہانہ کے شریعت کہتی ہے مالک نہیں ہوا اس طرح مثلا شریعت طور پر ایک شخص مالک ہے لیکن حکومتی قانون اور عرف کے لحاظ سے وہ مالک نہیں ہے تو خلاصہ یہ ایک عمر اعتباری ہے کہ جس کو یا عرف ہو یا شر یا دون ہو یا ان میں سے کوئی ایک اعتبار کرتے ہیں وَلَئِ صفتِ وجودی یا متعصلا فرماتے ہیں یہ کوئی وجود صفتِ وجودی اصلی نہیں ہے قَلْ حَمُوزَتِ وَصَّوَادِ جس طرح کھٹاوٹ ہے یا مثلا رنگ میں سے کیا ہے صحیح کے رنگ ہے کہ ان کے لئے فرماتے مالک ہونا ضروری ہے وَلِذَا ایک اور شاید پیش کر رہے ہیں سَرَّهُ بِصِّحَتِ الْوَصِيَ بِعَادِ شَئِعَنِ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے دو چیزوں میں سے ایک کی وثیت کی ہے مثلا کس طرح وہ کہے گئے کہ زہد کے لئے یا گھر ہے یا باغ ہے فرماتے وثیت صحیح ہے بلِ اہدِ شخصین یا اہدِ شخصین کے لئے وثیت کر رہی ہے کہ یہ درحاظت دار اِمَّا لِذَا دِنَا اِمَّا لِعَمْرِن فرماتے یہ وثیت ٹھیک ہے وَنَهَوِمَا یا مثلا من اہدِ الجہتین کہ زہد کے لئے زمین کا وہ ہی سائے یا وہ ہی سائے فرماتے یہ وثیت صحیح ہے فَلِ انصاف تو پس انصاف کما اطارفہ بھی جیسا کہ اس انصاف کو گروہے فقہان نے بھی قبول کی ہے کہ اول ہم المحقق اردبیلی کہ جن میں سے محقق اردبیلی بھی ہیں اور وہ کیا ہیں فرماتے ادم دلیل معتبر علی المان اس ممنوعیت پہ کوئی معتبر دلیل موجود نہیں مثلا کس طرح قَالَ فِي شَرِ الْرِشَاد شَرِ الْرِشَاد میں اشارے فرماتے ہیں اللہ ما حقیان ہو جیسا کہ ان سے حقیت کی گیا ہے بعد آنہ کا کہ جب انہوں نے حقیت کی انیل صحاب فقہا سے المن اس من کو کہ فقہا فرماتے ہیں بے ازورا من کرباس کے کرباس یعنی ایک تھان میں سے میٹر کی بے کرنا فرماتے ہیں ممنوع ہے کس طرح کہ من غیر تکجید قَوْنُهُ مِنْ اَيُّ تَرْفَيْن اس بنیاد پہ اس میں مقید کہ اس میں مقید نہیں کیا گیا کہ تھان کا پہلا سیرہ ہے جا آخری سیرہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ممنوع ہے تو اس کے بعد شارِ ارشاد فرماتے ہیں قَالَ فِيهَ تَعْمُّلُن اس من میں تعمل ہے کیوں؟ اِذْ لَمْ يَكُن دَلِيلٌ عَلَا اَتَبَارِ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اس طرح کی مقدار کے بارے میں علم ہونا اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کیوں؟ اگر بائے اور مشتری دونوں راضی ہو جائیں کہ مثلا اس کپڑے میں سے ایک میٹر وہ دوسری کو بیچ رہے ہوں اس طرح کہ جس طرف سے مشتری کے ارادہ ہو ٹھیک ہے یا زمین میں سے جس جانب سے بھی آپ شہیں لے لیں تو فرماتے ہیں فَمَلْ مَعْنِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِذَالِكِ اگر یہاں تک علم ہے تو اس کے بعد ممنوعیت کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی معنی موجود نہیں ہے پاس روایات سے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس ممنوعیت پر ہاں زیادہ اجماع دلیل بن سکتی ہے اگر یہ اجماع ثابت ہو جائے تو کیوں؟ کیونکہ جیسے مصنف نے ابتداع میں ذکر کیا تھا کہ شہرت اجماع نہیں ہے البتہ بعض نے کہا تھا کہ اجماع ہے وَقَدْ رَفْتَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدِنْ نِسْبَتُ عِلَى الْأَصْحَابِ اور آپ پہلے جان چکے ہیں کہ فقہا میں سے ایک سے زیادہ نے اس کی نسبت دیا ہے نسبت جنہ نسبت میں جواز کی یعنی ممنوعیت کی نسبتی اصحاب کی طرف اصحاب جنہی فقہا مثلا کس طرح؟ جیسے کہ بعض فقہا نے قوائد کی شرح میں ذکر کیا ہے بَعْدَ حُقْمِ الْمُسَنِّفِ بِسِحَتِ بَيْزَرَى مِنَ الصَّوْبِ وَالْأَرْضِ کہ جب علامہ ہلی نے حکم لگایا کہ بے ذرا صوب میں کپڑے میں سے ایک میٹر کی بے جہز ہے والارض اور وہ زمین اور زمین کی بے بھی اسی طرح جہز ہے تو فرماتے ہیں یہ جو بے ہے الْرَاجِ الْا بَيْلْ قَصْرِ الْمُشَا کہ یہ قصرِ مُشَا کی طرف جا رہی ہے اور ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بسورت قصرِ مُشَا بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو فرماتے ہیں قَالَ شَهْرِ قَوَائِد اس حکمِ مُسَنِّف کے بعد وَإِن قَصَدَ مُعَيَّنًا اگر دونوں بائے اور مشتری یا صوب اور ارض میں سے اگر قصد کیا جائے فرد مردد کا تو بے باطل ہے او کلیجن یا بے کلی کا قصد کیا جائے لیکن لَا عَلَا وَجِلْ اِشَا فرماتے ہیں بسورت مُشَا نہ ہو تو باطلہ تو اس صورت میں فرماتے ہیں بے باطل ہوگی کیوں؟ لِحصولِ الْغَرَرِ کیونکہ غرر پیش آ رہا ہے کس طرح؟ کہ بِالْعِبْحَامِ فِي الْاوَالَ پہلی صورت میں عِبْحَام پیدا ہو رہا ہے پہلی صورت کیا تھی؟ کہ پہلی صورت یہ تھی پہلی صورت فِي الْاوَالَ یعنی قَاسَدَا فاردِ مُرَدد کا گرہ انہیں قَاسِقِیت عِبْحَام پیش آ رہا ہے کیونکہ پتہ نہیں ان میں سے کس کو بیچے جا رہا ہے اور پہلے بیان ہو چکا کہ عِبْحَام کی صورت میں غرر لازم آتا ہے اور اس طرح دوسرے صورت میں کیا تھا؟ اور اس طرح وَقَوْلُ بَيُعُ الْمَعَدُون اور اسے جب ہم کہتے ہیں آہدوہما تو آہدوہما میں سے کسی ایک کا وجود نہیں ہے تو پس یہ بی مادوم ہو جائے گی لذا اس بنیاد پہ کہ جا عِبْحَام لازم آتا ہے اور بی مادوم لازم آتی ہے دون صورت میں غرر لازم آنے لذا بی باطل ہے اور وَبِي اَخْتِلَافِ الْأَغْرَازِ فِي الثَّانِي اور اگر بی بی صورت کلی ہو غیر مشائی ہو تو فرماتے جہاں پہ فرماتے ہیں اختلافِ اغراز کی وجہ سے غالباً بی باطل ہے فَيَلَكُ بِي النَّادِرِ اسی کے ساتھ فرماتے ہیں بی نادر بھی ملحق ہے کہ اس میں بھی چونکہ اغراز مختلف ہوتے ہیں لذا وہ بی بی باطل ہے پس ایک تو غرر لازم آرہا ہے دوسرا وَلِلْعِجْمَعَ الْمَنْكُولِ فِيهِ دوسرا اجمعہ منکول جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا الہ انکال جہاں تک یہ وہ شہرِ قواعد فرماتے ہیں وَظَاہِرْ بَعْدَ اِمَانِ النَّذَرْ وَنِحَایَتِ تَطَبُّو فرماتے ہیں اِمَانِ نَذَرْ یعنی دکت کرنے سے اور انتہائی تتبع کے ساتھ ظاہر یہ ہے کہ اَنَّ الْغَرَرَ شَرِي لَا يَسْتَلْزِمْ اَرْغَرَ الْعَرْفِي وَبِلْعَقْسِ کہ غرر شری غرر عرفی کو مستلزم نہیں ہے وَبِلْعَقْسِ اور غرر عرفی غرر شری کو مستلزم نہیں ہے البت انکہ درمیان اموم خصوص منواج کی نسبت جیسے کہ آگیا جائے گا اور اس طرح وَاِرْتِفَاعُ الْجَحَالَةِ فِي الْخَصُوصِيَا قَدْ لَا يَسْمُرْ مَحَصُولِهَا فِي اَسْلِ مَحِيَا اور کبھی کبھار جہالت کا مرتفع ہو جانا کسی خصوصیت میں یہ مسمر سمر نہیں ہوتا اَسْلِ مَحِيَتْ میں جہالت باقی رہ جاتی ہے وَلَا اللَّهَ دَائِرَةِ فِي شَرْعَذِيَكْ فرماتے ہیں اور شاید اس کی وجہ جائے کہ شریعت میں جو دائرہ ہے وہ غرر کا عذیق ہے زیادہ تنگ ہے اور اس میں کیانا میں عرف میں فرماتے ہیں دائرہ اعصا ہے وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُسْطَلْحَنِ اَمُومٌ وَخَصُوصٌ مِنْ وَجْهَن اگرچہ دونوں اسطلاحوں کے درمیان غرر شریع اور غرر عرفی کے درمیان عموم خصوص مِنْ وَجْهِ کی نسبت ہے ایک مورد ایسا ہے کہ جہاں پہ غرر شریع بھی ہے غرر عرفی بھی ہے اور ایک دفعہ غرر شریع ہے غرر عرفی نہیں ایک دفعہ غرر عرفی ہے غرر شریع نہیں لیکن وَفَحْمُ الْأَصْحَابِ مُقَدَّمُن جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اکثر فقہ آگر نے یہ فتوہ دی ہے کہ ممنوع ہے تو فرماتے ہیں ہم بھی فاہمِ اصحاب کو مقدم سمجھتے ہیں کیوں؟ لِأَنَّهُمْ أَدْرَابِ مَزَاقِ شَارِ وَعَالَم کیونکہ ان کا جو فاہم ہے یہ مزاقِ شارع کو زیادہ جانتا ہے اور زیادہ عالم ہے ممکن ہے ان کے پاس عدلہ موجود نہ ہوں کہ جو عدلہ ہم تک نہ پہنچوں انتہا اضاف فرماتے ہیں وَالَكَتْ اَجَادَ حَيْسُ الْتَجَا شیخ انسائی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے قول کی تاقید کرتے ہیں اس شارع قواعد کی اور فرماتے ہیں بہت اچھا کیا انہوں نے کہ یہ گئے اور پناہ لینوں نے فاہمِ اصحاب کی طرف فی ما یخالف العمومات ان مسائل میں جو عمومات کے مخالف ہیں یعنی جہاں پہ گویا فاہمِ اصحاب کو یہ بھی مقدم کر رہے ہیں اور فاہمِ اصحاب کے ذریعے عمومات کو تکجید دے رہے ہیں وگرنا عمومات کے لحاظ سے تجھے بیعث صحیح ہونی چاہیے اَهَلَ اللَّهُ الْبَيْنِ اور اسی طرح اَلْمُمِنُ اِنْدَ شُرُوتِهِمْ تجاران طراض تو یہ صحیح ہونی چاہیے فرماتے ہیں نا فاہمِ اصحاب چونکہ مقدم ہے لذا فاہمِ اصحاب کے ساتھ ان عمومات کو تخصیص دیں گے اور اس طرح کی بیعث فرماتے ہیں وہ کیا قرار پائے گی فرماتے ہیں وہ بیعث ممنوع قرار پائے گی وَصَلَّ الْوَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَاتِ اتَّيَّبِينَ التَّاهِرِينَ